اسلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپل ایرٹکس دوستو امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے پودوں کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹماٹر اوگانے والے ہیں جو کہ ہم آئے ونٹر سیزن میں ہمیں ٹماٹر انشاءاللہ لگنا شروع ہو جائیں گے تو پہلے بھی میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے ویڈیو موجود ہے ٹماٹر اوگانے کی اور وہ بھی ٹماٹروں سے ہی اوگانے کی ہے لیکن جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہم بیجوں سے اوگائیں گے ٹماٹر اور اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا ہے تو اس پر فکر کریں گے تو آپ ڈیریکٹلی میری ویڈیو پر ہی پہنچ جائیں گے تو آج ہم سیڈ سے ٹماٹر گرو کریں گے اور سیڈ کہاں سے کلک کرنے وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گا یہ میرا سیڈ بوکس ہے اس کے اندر سے ہم پہلے ٹماٹر کے سیڈ جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں ٹماٹر کے سیڈ ہیں جو کہ میں نے گھر پر ہی کلک کی ہوئے ٹماٹر کے اندر سے تو یہ میں نے کیسے کی ہے انشاءاللہ میں یہ آپ کو نیکس ویڈیو میں سکھاؤں گا اب ہم ان میں سے کچھ بیج نکال لیتے ہیں اور ان میں گرو کر سیں لیکن بیج نکالنے سے پہلے ہم اپنے گھم جو خشک مٹی ہے اس کو ہم سیمپل مٹی ہے اس کو ہم پہلے پانی دے دیں گے پھر ہم اس کے اندر بیج لگیں گے جب تک ہمارا پانی اس کے اندر جزب ہوتا ہے اس نے ہم اس کے اندر سے سیڈ نکال لیتے ہیں پانچ سیڈ ہم اس کے اندر لگائیں گے اور پانچ ہی سیڈ ہم اس کے اندر لگائیں گے پان سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ کوئی ہمارا بیج خراب ہو تو اس کی جگہ یہ ہے دوسرا ہمارا گروت کارلے بیج اور ہم پودے بنا سکیں بات ہی ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے گھر پر ہی بیج کلیک کی ہوئے اس گملے کا پانی تقریبا جزب ہو گیا ہم اسی کے اندر پہلے لگاتے ہیں بیج کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں لگاتے ہمیشہ تھوڑے فاسلے پر لگاتے ہیں پانچ تو بہت کم لگ رہے ہیں لیکن میں تھوڑے اور لگا دیتا ہوں تاکہ بلکل ہی نہ کھڑی رہے گملہ بعد میں ہم ان کو سانس پانچ بھی کریں گے ضرور اس میں تقریبا دات سے اوپر ہی بیج لگا دیں ہمیں گملے میں چلے کوئی بات نہیں اس کے لئے ہم علادہ نکال دکھیں یہ دیکھیں یہ سارے ہم اس میں نہیں لگائیں گے بھی لکھل تھوڑے تھوڑے لگا دیں گے چلے آپ ان کو سیمپل مٹی سے ہم کور کر دیں گے چلے آپ ان کو سیمپل مٹی سے ہم کور کر دیں گے ہم اس کو پانی بلکل بھی نہیں دیں گے بھی تھوڑے دیر تک جب یہ بھی مٹی گھیلی ہو جائے گی تھوڑی تھوڑے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پانی دیں گے بلکل کنالوں سے تاکہ ہمارے بیج نہ اپنی جگہ سے ہیل جائیں اس کو امید کرتا ہوں یہ وڈیا آپ کو پساند آئی ہوگی اور انشاءاللہ جب ہی اس میں سے سیڈ کی جرمنیشن سٹارٹ ہوگی تو میں ضرور آپ کو اپ ڈیٹ ضرور دوں گا اور جب میں ان کو ٹرانسپرانٹ کروں گا تب بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا تو ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ